وَإِذَا لَتُمَا يَمْنَوْ وَصُولَهُ إِلَى الْبَشَرَى کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی ایسی چیز لگی ہے جو آپ کے جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اسے دور کر لیں ہماری کو ماں بہن وضو کرنے لگی ہے اور اس کے ہاتھ پہ کہیں آٹا لگا ہے اب جب وضو کرے گی تو آٹے والی جگہ پہ پانی نہیں پہنچ سکے گا آٹا اس پہ رکاوٹ بن جائے گا تو اس آٹے کو ہٹانا اس کو زیل کرنا ضروری ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عورتوں کو نیل پالش لگانے سے کیا کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے نیل پالش لگائیں گی تو وضو کیسے کریں گی ہاں جن دنوں میں عورت حالت حید میں ہے پیرڈ کے دنوں میں ہے اور نماز جن دنوں میں اس پہ واجب نہیں ہوتی ان دنوں میں نیل پالش لگانا چاہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی عرض نہیں ہے اب آپ یہ بتائیں کہ کیا دلن کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ نیل پالش لگائیں کیونکہ دلن جو ہوتی ہے عام طور پر حید کی حق میں نہیں ہوتی اب نیل پالش لگائے گی تو نمازیں کیسے پڑے گی یا شادی کے موقع پر نمازیں معاف ہوتی ہیں معاف نہیں ہوتی نہ دلہ کو نہ دلن کو جی ہاں کس ہر موقع پر نماز واجب ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے آپ اپنی بچیوں پہ بہنوں پہ نگاہ رکھیں شادی کے موقع پہ اپنی شادی یا کسی رسدار کی شادی پہ عورتیں ایسا میک اپ کرتی ہیں جس کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا اور یہ کام میرے اور آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو اسی لیے کتاب کے مولب بتا رہے ہیں کہ وضو کی شرائط میں سے نومی شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو اسے دور کیا جائے اسے زہل کیا جائے اور آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ نے وضو کیا ہوا تھا اور ان کے پاؤں کا تھوڑا سا حصہ خوشک رہ گیا تھا معمولی سا حصہ وہاں پانی نہیں پہنچا تھا اور وہ کون سا حصہ تھا ایڈی کا حصہ تو آپ نے فرمایا تھا وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ کہ وہ لوگ جن کی ایڈیوں میں سے کچھ حصہ خوشک رہ گیا ہے ان کی لیے جہنم منتظر ہے تو میرے بھائیوں اس شرط کا خیال رکھا جائیں موسیقی